سپریم کورٹ سے مسلم لگنون کے لیے بڑا ریلیف تین عراقین قومی اسمبلی اثر قیوم نہرا عبد الرحمن کانچو اور ظلفقہ رحمت بحال لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ قلد ام قرار این اے اناسی اکیاسی اور ایک سو چاون سے لیگی امی دوباروں کی اپیل منصور دوبارہ گنت سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال پی پی ایک سو تینٹی سر رانہ محمد ارشرت بحال فیصلہ دو ایک کی اکثریت سے سنائے گیا جہسے سقیر اباسی کا اختلاف سنتالیس صفات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ چیف جہسے اسکازی فائزیسا نے لکھا فیصلے میں کہا گیا الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن کے سربراہ اور ممبران احترام کے حق دار ہیں ہائی کورٹ کے جوجز نے الیکشن کمیشن کے سربراہ اور ممبران سے متعلق غیر ضروری ریمارکس دیئے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار نہیں رکھا جا سکتا یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے یہ تین ہلکوں میں دوبارہ گنتی کی درخواستیں نو اور دس فروری کو آگئے تھیں ہائی کورٹ نے سیکشن پچانوے کی زیری شیخ پانچ کو مدنظر ہی نہیں رکھا عام انتخابات میں تینوں ہلکوں سے احسان الالا فرق مہنگائی کے ستائے عوام کو ریلیف ملنے کا امکان پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں بارہ روپے تک کمی متوقع ذرائع کے مطابق پیٹرول نو روپے ڈیزل آٹھ روپے پچاس پیسے فی لیٹر سستہ ہونے کا امکان مچی کے تیل کی قیمت میں بارہ روپے سے زائد کمی متوقع قیمتوں سے متعلق حتمی ورکنگ اوگرہ پندرہ اگست کو بھیجے گی وزیراعظم کی مشاوروں سے نئے قیمتوں کا اعلان کیا جائے گا چار سال دو مہینے میں صرف ایک گواہ آیا ہمارے حکومت لے کر آئی نیب لے کر آئی اور اس شخص نے کوئی بات بھی ہمارے خلاف نہیں کی بلکہ جب جل صاحبہ نے سوال کیا تو انہوں نے کہا جی انہوں نے کوئی غلط کام کیا نہیں ہے سابق وزیراعظم شاہد کھاکا نباسی پی ایسو غیر قانونی بھرتی کیس سے برری سابق ایم ڈی پی ایسو سمیت دیگر تمام الزمان بھی کلیر نیب کی ریفرنس واپس لینے کی درخواست منظور ریفرنس شرمن نیب کو واپس بھیجنے کا حکم کراچے کی اعتصاب دالت نے مقدمہ نمٹا دیا شاہد کھاکا نباسی کا ایک بار پھر نیب کو ختم کرنے کا مطالبہ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ نیاب اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے نئے الیکشن سے بھی ملک نہیں چلے گا پہلے راستے کا تائین کریں پھر حل نکالیں آرمی چیف جیسس تمام سیاست دان سر جوڑ کر بیٹھیں اداروں کے خلاف منظم پروپاگینڈا کرنے والے ناصر کا رویہ ملک دشمنی کے مترادف ہے کسی کو اداروں کے خلاف منفی مہم چلانے کی اجازت نہیں دیں گے وفاقی وزر داخلہ نے واضح کر دیا موسی نکوی سے ایمکیم کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو ریاستی اداروں کے خلاف شر انگیز پروپاگینڈے کی شدید مظمت وزر داخلہ نے کہا پاکستان کے سانوے ذاتی مفادات کی کوئی حیثیت نہیں ملکی ترقی اور عوام کے خوشحالی کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی جالی حکومت عوام پر قبضہ جمعائے بیٹھی ہے عدلیہ کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ مرضی کے فیصلے لیے جا سکیں اپوزشن لیڈر عمر ایوب کی سرگودہ میں میڈیا سے گفتگو کہا فارم سینٹالیس کی پیداوار حکمرانوں سے معاملات نہیں چلائے جا رہے مہنگائی کی وجہ سے عوام خودکشیوں پر مجبور ہیں عمر ایوب اور احمد خان بھچر کی انصداد دہشتگردی عدالت میں پیشی سماعت سترہ اوگست تک ملتوی ملتان میں سانیہ زہرہ کو گلت با کر قتل کیا قیاس ساس اور شوہر نے مل کر خاتون کے گلے میں پھندہ ڈالا وزیر اطلاعات پنچاب اسما بخاری کی ہنہ پرویز برٹ کے ساتھ نیوز کانفرنس کہتی ہے شواہد سے پتہ چلا کہ خاتون کو قتل کرنے کے بعد لٹکائے گیا ہندے میں استعمال دوپٹے میں ساس اور شوہر کے ڈی این نے ملے سانیہ زہرہ کا کیس ہم سب کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے اب قتل کو خودکشی کا رنگ دینے کا زمانہ نہیں رہا فورانزک لیپ سے پیچوی دا کیسس کو سلجانے میں مدد ملتی ہے خواتین پر تشدد اور جرائم وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ریڈ لائن ہے اس کیس میں کچھ طاقت پر لوگ ملاوث ہیں زیادہ دیر بچ نہیں پائیں گے ڈیجیٹل سرویسی سے ملکی آمدنی بھڑنے کی شرعہ میں دو ساو سرسر فیصد اضافہ مالی سال دوہزار بائیس تیس میں ریونیو گروت دو ساو بیالیس فیصد تک بڑھی دوہزار اکیس بائیس کے مقابلے میں ریونیو گروت میں کچھ کمی رہی آڈیٹر جنرل پاکستان کے ریپورٹ کے مطابق ریونیو گروت میں کمی کی وجہ نئی ریجسٹریشن پر ٹیکس کی شرعہ زیادہ ہونا ہے آڈیٹر سروی میں چھہتر فیصد ٹیکس دہ ہندگان ڈیجیٹل سرویسیز سے واقف تھے تقریباً اچانوے فیصد ٹیکس دہ ہندگان نے ڈیجیٹل سرویسیز کو کارامت قرار دیا سانہا نو مئی کے بارہ مقدمات میں بشرا بی بی کی عبوری زمانت کی درخواست خارج سات روز میں تفتیش مکمل کرنے کا حکم سماعت بائیس اگستک ملتوی ادھر جیل بدسلوکی کے خلاف بشرا بی بی کی درخواست سپریڈنٹڈ اڈیالا کورسال اسلام آباد ہائی کورٹ کی قانون کے مطابق کارروائی کی ہدایت 15 آگست سے لے کے 20 ستمبر تک ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ وجود میں آ سکتی ہے یہ نلائق نائل ہو چکے ہیں قوم مر رہی ہے نہیں دیا جارہا بجلی کا بل صوبہ سرحد کی صورتحال اور بلوچستان کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہے اور مجودہ حکومت کی کارکردگی خاک ہے اس شہباز شریف کو کون پوچھ رہا ہے شیخ رشید نے ایک بار پھر حکومت کے خاتمی کی پیش کوئی کرتی کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت زمان باندھ رہی ہے اگست اور ستمبر بہت بھاری ہیں 20 ستمبر تک ٹیکنو کریٹ کی حکومت آ سکتی ہے انٹرویو شروع ہو چکی مشروع تباہ حکومت کی کارکردگی خاک ہو چکی شہباز شریف کو کوئی نہیں پوچھتا شیخ رشید نے ایک بار پھر عام مافی کا مطالبہ ٹوٹی بھوٹی مشروع کی بہالی اس وقت سب سے بڑا چالنج ہے ملک کو درپیش چالنجز سے نمڑنے کے لئے اقدامات کر رہے ہیں حکومت اقدامات کی بدولت مشروع بہتری کی جانب گامزن ہے وفاقی وزیر رانہ تنویر کی میڈیا سے گفتگو کہا ملکی ترقی کے لئے زرائی ترقی پر توجہ دینا ہوگی بھارتی جیل میں کشمیری رہنما یاسین ملک کی صحت بگڑنے کی اطلاع وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام کا اظہار تشویش اقوام متحدہ اور عالمی اداروں کو خط لکھنے کا اعلان کہا بھارتی حکومت کشمیر کے سیاسی رہنماوں کے ساتھ دہشت گردوں والا سلوک بند کرے عالمی برادری یاسین ملک کی صحت اور سلامتی کو لاحق سنگین خطرات پر توجہ دی مارش کے بعد موسم خوشکوار گرمی کی چھٹی ہو گئی کراچی میں وقفے وقفے سے بندہ باندھی اور پوار مارشوں کا حالی اسپل چودہ اگز تک جاری رہنے کی پیش کوئی آزاد کشمیر سمیت چاروں صوبوں میں مزید بادل پرسیں گے ادھر پاک خواج اور ایف و او کا آپریشن مہانڈری کے مقام پر تباشدہ پل کی دوبارہ تعمیر کر دی گئی ناران پاگان روڈ پار پل ہر طرح کی چرافک کے لیے کھول دیا گیا نوجوان قوم کا مستقبل دنیا بھر میں آج نوجوانوں کا دن بنایا جا رہا ہے صدر مملکت عاصف علی زرداری کا پیغام کہا نوجوان ہمارا قیمتی اساسہ اور مستقبل کی زمانت ہے ہمیں اپنے نوجوانوں پر سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ٹیکنالوجی کے ذریعے نوجوان مصبت ابدیلی کے محارک بن سکتے ہیں مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے دوران سو عرب روپے اضافی مقتصد کرنے کا منصوبہ ہے منصوبے کے تحت تین لاکھ نوجوان کاروباری افراد کو باکتیار بنایا جائے گا بلاول بھٹو نے کہا پیپلز پارٹی نوجوانوں کے حقوق اور امنگوں کی حمایت جاری رکھے گی وزیراعظم محسین اکوی نے کہا نوجوان کو آج جتنا باکتیار بنائیں گے ہمارا کل اتنا ہی خوبصورت ہوگا وزیراعظم پنجاب مریم نواز نے کہا نوجوان قوم کا سرمایہ اور مستقبل کے میمار ہے حکومت نوجوانوں کو قابوں کو حقیقت میں بدلنے کے مواقع دے رہی ہے وزیراعظم مرادلی شاہ نے کہا سندھ کے نوجوان کو معاشی خود مختار اور مستحکم کرنے کے لیے تربیتی پروگرام جاری اولمپکس کے ہیرو ارشرت ندیم کا گھر پہنچنے پر شاندار استقبال ماں نے بیٹے کو سینے سے رکھایا خوب پیار کیا ارشرت نے ماں کے قدموں کا بوسا لیا دوست اور اشتدار بھی خوشی سے نحال پول نے چاور کیے لاہور سے میاں چننو تک جاکا جاکا استقبال پولوں کی بارش ارشرت ندیم کا بے پناہ محبت دینے پر قوم کا مشکور اگر اولمپکس میں اسی جذبے سے پرفارم کرنے کا عظم وزیر اکھیل سندھ محمد بکش مہر کا ارشرت ندیم کے لیے 35 لاکھ انام کا اعلان ایشن پیسیفک ایفریکن کمائن پاور لفٹنگ چیمپینشپ میں 15 گول میڈل جیتنے والی سوہیل سیسٹرز کی ارشرت ندیم کو مبارک بات خود کو نظر انداز کرنے کا شکوا بھی کر دیا کہتی ہیں ہم درجن سے زائد گول لاکر بارش کا پہلا قطرہ بن گئی ہمیں انا ملنا تو در کنار کسی نے اعلان تک نہیں کیا امریکہ نے پیریس اولمپکس میں بھی بالا دستی ثابت کر دی ٹائٹل کا کامیابی سے دفعہ آخری گیم میں گولڈ میڈل جیت کر چین کو پیچھے دھکیل دیا مقابلوں کے اختتام پر امریکہ اور چین کے تلائی تمگوں کی تعداد چالیس چالیس برابر مجموعی طور پر امریکہ ایک سو چھبیس میڈلز جیت کر پہلے نمبر پر چین کی ایک آنوے تمگوں کے ساتھ دوسری پوزیشن جاپان بیس گولڈ سمیت پینتالیس میڈلز کے ساتھ تیسری نمبر پر رہا برطانیہ کی اولمپکس میں مایوس کنکار کردگی صرف چودہ گولڈ میڈل حاصل کیے میڈل ٹیبل پر پاکستان کا باسٹھوہ نمبر بھارت کی اکترمی پوزیشن رہی دو سو چھے میں سے نوے ممالک ایتلیٹس نے سینے پر تمقہ سجایا تاریخ ساز اور سہر انگیز پاریس اولمپکس رنگ رنگ اختتامی تقریب کے ساتھ ختم اولمپک مشروع بچھا دی گئے اولمپک فلاگ دو ہزار اچائز کے میز بان لاز انجلس کے میر کے حوالے کیا گیا اختتامی تقریب میں سنکڑوں فنکاروں کی دل کش پپورمنسز شوائکین کے ساتھ ایتلیٹ بھی محسوس ہوتے رہے میگا ایونٹ میں شواریک دستوں کا مارچ پاس پاکستان کی نوانگی ایتلیٹ فائقہ ریاس نے کی ہالیووٹ جدہ کا ٹانگ ٹروز کی سٹیڈین کی چھت سے منفرد انٹری اسلامیک ڈیویلمنٹ بینک سے روہ سال پچاس کروڑ ڈالر کرز کی فراہمی پہلی سہماحی کے لیے دس کروڑ ڈالر روہ محصول ہوں گے دوسری سہماحی میں پندرہ کروڑ ڈالر ملیں گے بینک کے جانب سے جنیوہ ڈالر کانفرنس میں تین ارب ساٹھ کروڑ ڈالر کی اقین دھیانی ملی تھی اسرائیلی فوج نے خان یونس میں تیسری بار چڑھائی شروع کر دی بے گھر فلسطینیوں کو دوبارہ سے علاقے خالی کرنے کی وارننگ چند دنوں میں پچھتر ہزار سے زائد فلسطینی دوبارہ دربدر ہو گئے فلسطینی مضاحمت کاروں کی خان یونس اور رفاہ میں اسرائیلی فورسز پر جوابی حملے اسرائیلی ٹینکو اور کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنایا جنوبی لبنان میں اسرائیل کا فضائی حملہ دو افراد جنہ بہر ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار کاملہ حیرس نے جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا ادھر ہماس کا کاہرہ مذاکرات میں وفت نہ بھیجنے کا اعلان دو جولائی کو تہپانے والے معاہدے پر عمل درامت یقینی بنانے پر زور ایرانی صدر مسعود پسٹرکیان نے کہا ہے کہ مغرب کا دوہرہ میار اسرائیل کی کارروائیوں کو بڑھا رہا ہے خطے میں سہونی حکومت کی دہشتگردی میں اضافہ ہو رہا ہے مشرق وستامے کشریتی بڑھنے لگی امریکہ نے مشرق وستامے گائیڈڈ میزائل آپ دوست آنات کرنے کا حکم دے دیا تیارہ بردار بحری جہاز کو سفر تیز کرنے کے ادائیت بحری بیڑے پر جدی ترین ایف تھرٹی فائف سی لڑا کا تیاری موجود امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسن کی اسرائیلی وزیر دفاع سے باتشیت امریکی حکام نے کہا کہ اسرائیل کے دفاع کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا جائے گا دورہ پاکستان کے لیے بنگلدیشی ٹیسکورٹ کا اعلان نجم الحسن شنطو سولہ رکنی ٹیم کے قیادت کریں گے مہمان ٹیم کال اسلام آباد پہنچے گی سٹارٹ پرکیٹر شاکیب الحسن کیانیٹا سے پاکستان پہنچیں گے شاکیب الحسن عوامی لیگ کے رکنے پارلمنٹ بھی ہیں حسین آباد سے دھکومت کے خاتمے کے بعد کیانیٹا میں رکھ گئے تھے